ویلکم ڈیئر فرنڈز اسلامیات کے اہم ترین دو ہزار سولات کا جو سیریز ہم نے شروع کیا ہے تو یہ اس کا انتیس واحصہ ہے چلیے شروع کرتے ہیں کوئیسٹن سیون زیرو آنیز حضرت حالد بنی ولید امبریس اسلام حضرت حالد بنی ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا تھا اس کا جواب ہے سیکس ہجری یعنی چے ہجری کو نیکسٹ اس ہیبر کی جنگ کب ہوئی تھی اس کا جواب ہے 628 AD اور 7th ہجری یعنی چیسہ و ٹائیس اس وی کو اور ہجری میں ساتھ ہجری کو جنگ ہنین کب ہوئی تھی تو اس کا جواب ہے 8 ہجری اور 630 AD یعنی 8 ہجری اور اس وی میں چیسہ و ٹیس اس وی کو سانیا اے کربلا کب پیش آجتا تو اس کا جواب ہے 61 ہجری اور 680 AD یعنی 61 ہجری کو اور اس وی میں چیسہ و اسی اس وی کو نیکسٹ اس دیورنگ وچ اسلامیک منتھ the event of کربلا ٹیک پلیس واقع کربلا کس اسلامی مہینے میں پیش آیا تھا تو اس کا جواب ہے 10 محرم یعنی 10 محرم کو نیکسٹ اس اموی خلافت کابانی اور پہلا خلیفہ کون تھا اس کا جواب ہے معاویہ 1 یعنی معاویہ اول اس کا جواب ہے ابو سوفیان اموی خلافت کا دوسرا خلیفہ کون تھا اس کا جواب ہے یزید ون یعنی یزید اول نیکسٹ اس ون ڈیڈ یزید ون رین یزید اول نے کب حکومت کی تو اس کا جواب ہے اپریل 680 تو نومبر 683 یعنی اپریل چیساسی عیسوی سے لے کر نومبر چیسو تریسی عیسوی تک نیکسٹ اس ویٹ اس اہود اینڈ ویر ایٹ لوکیٹڈ اہود کیا ہے اور کہا واقع ہے تو اس کا جواب ہے اماؤنڈین لوکیٹڈ نارتہ مدینہ مدینہ کے شمال میں واقع ایک پہاڑ نیکسٹ اس ویٹ اس اینڈر نے ماف صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ کا دوسرا نام کیا ہے اس کا جواب ہے فتح مبین نیکسٹ اس غزوی بدر میں کتنے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا اس کا جواب ہے 313 یعنی 313 مسلمانوں نے نیکسٹ اس غزوی بدر میں کتنے کفار مکہ شریک ہوئے تھے اس کا جواب ہے 1000 یعنی ایک ہزار نیکسٹ اس جنگ اہد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے اس کا جواب ہے 70 یعنی ستر مسلمان نیکسٹ اس عمرو بن حشام المخزومی کا دوسرا نام کیا ہے اس کا جواب ہے ابو جہل نیکسٹ اس جنگ اہد میں کفار کا سردار کون تھا اس کا جواب ہے ابو جہل نیکسٹ اس جنگ اہد میں کفار کا سردار کون تھا اس کا جواب ہے ابو سوفیان نیکسٹ اس خیبر پر قبضہ کرنے میں کتنے دن لگے تھے اس کا جواب ہے ٹوینٹی ڈیز یعنی بیس دن نیکسٹ اس ہیبر کی جنگ کب ہوئی تھی اس کا جواب ہے سیونتھ ہجری سیکس ہنڈرین ٹوینٹی ایٹ ایڈی یعنی سات ہجری کو اور اگر ایسوی میں پوچھا جاتا ہے تو چیسہو اٹھائیس ایسوی کو نیکسٹ اس غسوہ بن نزیر میں کنگ چیزوں کو یا کس چیز کو حرام قرار دیا گیا تھا تو اس کا جواب ہے وائن یعنی شراب نیکسٹ اس فتح مکہ کب ہوا تھا اس کا جواب ہے ٹوینٹی رمضان ایٹھ ہجری یعنی بیس رمضان آٹھ ہجری کو نیکسٹ اس اس جنگ کا نام کیا ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی ہو تو اس کا جواب ہے سریع نیکسٹ اس اسلامی فوج کا پہلا کمانڈر کون تھا اس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نیکسٹ اس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے والد کون تھے اس کا جواب ہے عبد المطلب نیکسٹ اس مسلمان خواتین نے پہلی بار جنگ میں کب حصہ لیا تھا اس کا جواب ہے ان اوہد بیٹل یعنی جنگ اوہد میں here it is the end of this part i will see you in the next part till that time stay blessed جنگ